ملک کے دیگر شہروں کی طرح گھوٹکی میں بھی ہندو برادری نے دیوالی کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا روشنیوں کے تہوار کے حوالے سے خصوصی تقریبات کا انعقد کیا کیا پاکستان بھر کے مندروں میں دیئے اور مومبتیاں روشن کی گئیں ہندو برادری کی جانب سے گھوٹکی، اوبارو، ڈہرکی اور خانپور مہر سمیت سن کے دیگر شہروں میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ دیوالی کا تہوار منایا گیا مختلف مندروں میں ہندو کمیونٹی کی جانب سے دیوالی کی مناسبت سے مختلف تقریب کا احتمام کیا گیا ہندو کمیونٹی کی جانب سے دیوالی کی رات کو نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو اپنے مذہبی تہوار کی مبارک بات دی گئیں کہیں روشندان تو کہیں شمیں اور کہیں مختلف شکلوں کے چراغ جلائے گئے جبکہ اجتماعی دعوتوں کا بھی احتمام کیا گیا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں ہندو برادری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ دیوالی ہندو مذہب کا ایک اہم تہوار ہے اور اسے روشنیوں کے تہوار کے طور پر جانا جاتا ہے لوگ اس تہوار کے موقع پر دیئے اور مومبتیاں روشن کرتے ہیں دیوالی کی ساری دنیا کے لوگوں کو ہندو برادری کو پیر ساری بدائیں شکمنا آج ہماری دیوالی ہے آج سے چیس ہزار سال پہلے سری رام چندر جی چودہ سال بنواسکار کے گھر آئے تھے اور اس خوشی میں حیودیا نگری میں دیپ جلا کے چراغہ کیا گیا تھا اسی سلسلے کو چلا جوئے ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دیوالی روشنی کے اندھیرے پر اور اچھائی کے برائی پر غالب آنے کی علامت ہے منظر میں پجاریوں اور پنڈت کی جانب سے ملک کی ہوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں علی ملک پاکستان ٹوڈے گھوٹ کی